بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک افغانستان کی صورتحال کیا ہے یہ بھی حارون صاحب کا تجزیہ ہم آپ کے لئے کے ساتھ شیئر کریں گے افغانستان میں تقریباً دو تہائی حصہ ایسا ہے افغانستان کا جس پر جس پر اس وقت طالبان قابض آ چکے ہیں افراد تفریق اسی صورتحال ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں امریکہ کی خواہش کیا ہے اشرف غنی کس بات کا خواہش مند ہے اور بھارت کے ساتھ کیا باتیں چل رہی ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے منصوبوں کے حوالے سے تربیلہ ڈیم کا جو توسیعی منصوبہ ہے اس کے کیا بینفٹس ہوں گیا آئند آنے والے سالوں میں کب تک مکمل ہوگا اور اس سے بننے والی بجلی کتنی کار آمد ہوگی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ڈیم جس کا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شیرازہ بکھر چکا ہے مگر کیا پھر سے یہ ایک ہونے جا رہے ہیں یہ حارون صاحب سے ہم خبریں جانیں گے اس کے علاوہ کچھ اہم خبریں ہیں آزاد کشمیر سے متعلق پنجاب کی سیاست سے متعلق اور کچھ وزراء سے متعلق وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حارون صاحب سب سے پہلے خبریں تو بہت ہیں حالات کیا ہیں خبریں بتاؤں گے تو اس سے حالات کا پتہ چلے گا حالات کیا ہیں حالات کا اچھا برا ہونا تو ہارے کی اپنی رائے ہوتی ہے وہ خبریں بتائیں گے اشرف غنی سے اطلاع یہ ہے کہ امریکیوں نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ رخصت ہو جائیں اشرف غنی کے جانے کا وقت آ گیا ہے اب ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو بھیجنا ہو تو اس میں کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے کیوں اس کو بھیج رہے ہیں تمام اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں امریکیوں کا خیال نہیں تھا اتنی تیزی سے طالبان آگے بڑھیں گے ان کے حامیوں کا یہ خود طالبان کو یقین نہیں تھا یعنی دس صوبے تو انہوں نے کئی دن لگا ہے اور اب ایک دن میں نو صوبے جائے جس میں حرات شامل ہے جس میں کندار شامل ہے جس میں بقتی کا شامل ہے جس میں حلمان شامل ہے اور کندار کا دراصل تجارتی مرکز ہے اور پھر غزنی شامل ہے جو کندار اور کابل کے درمیان اہم شہر ہے ایک سو پچاس کلمیٹر پہ جو کبھی اس علاقے کا ایک بہت بڑی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے زمانے میں یہ دو زمانے میں غزنی خود ایک سلطنت تھی اور پائیدار سلطنت تھی اور عرصہ تک رہی ہے ایک مرکز رہا ہے ایک زمانے میں غزنی مرکز تھا پھر کندار مرکز بنا جب احمد شہر عبدالی نے افغانستان کو یہ افغانستان تو احمد شہر عبدالی نے بنا یہ خراسان کا ایک حصہ تھا اچھا اب اشرف غنی سے کہہ دیا ہے اشرف غنی اب آخری آسوس کی یہ ہے کہ انڈیا سے وہ کہہ رہا ہے کہ فیضائی تحفظ ہمیں فرام کریں یعنی بمباری کریں اپنے جہازوں سے اچھا اگر بلکل ہی پاگل ہو گئے ہیں تو چاہیں گے وہ تو اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں ان کے تو کانسل خانے بند ہو رہے ہیں ایک تو یہ افغانستان میں باقی ڈیٹیل سے بات کرتی ہے بہت امپورٹنٹ خبر آئی ہے فیض الاصل جوہان سب کو پتا ہے کہ ہو گئے ہیں ترجمان اور باقی ترجمانوں سے کہہ دیا کہ وہ خاموش رہے ہیں تاکہ یہ لائق فائق سکرات اکیلا ہی بولے دوسرے الفاظ میں فائد کرتی ہے اور اس کا تقرر کرایا ہے اکبر شہزاد صاحب نے کیونکہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے چونکہ انہوں نے آمادہ کیا نظیر جوہان صاحب کو ان سے معذرت کرنے پر اور یہ وہ ان کی سفارش لے کے گئے ہیں اور وہ عرصے سے اس کام پر لگے ہو گئے تھے ایک ان کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترین کے خلاف بات نہیں کرتی تھی لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر نابو تمہین تھا تو وہ کہتے ہیں اپنی تشیر کرتی ہیں میری تشیر نہیں کرتی ہیں وہ شہباز گل سے بھی ان کا یہ مسئلہ تھا ڈیم جو ہے وہ سیونٹی بلین ڈالر اپنا ستر کروڑ ڈالر کے کمیٹمنٹ ہو گیا ہے ایشیای ترکیا ہے وہ جو ہے انفرسٹرکچر بینک چین کا تیس کروڑ ڈالر دے گا ورلڈ بینک دے گا چیلیس کروڑ ڈالر ٹھیک ہے یہ پہلی علامت ہے اس بات کی جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہوش مندی سے اگر کیا جائے کام تو پاکستان بیق وقت امریکہ اور چین کا تابن حاصل کر سکتا ہے معاشی ترکی کے لیے معقول طریقے سے اچھا تو ڈاگر فرداؤس آشکوان کو مرکز میں بھی وضع ملیں گا امکان بہت کم ہے ٹھیک ہے بیسے میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ لیابیلٹی زیادہ ہیں ایسٹ کم ہے ہم تو پھر عمران صاحب صاحب ملتا ہے کیسا فیاضل حسن چوہان سے بہتر ہے اوہ حکمران بڑے ایک تو آپ لوگ یہ مفروض ہے جو ہے نا کہ حکمران بڑے دانا ہوتا ہے حکمران تو دانا ہوتے ہی نہیں ہیں حکمرانوں میں تو شاد و نادر کوئی دانا آدمی ہوتا ہے انہوں نے مطلب یہ اپنا آدمی بٹھا دیا ہے اب آپ ان کے فرمودات سنا کریں گے اس پہ حصہ کریں گے تو کافی مطلب یہ اور زیادہ میرا نہیں خیال کہ وہ چل سکتا ہے اچھا آزاد کشمیر سے کوئی خبر ہے یا ورنہ پھر اپنے سال جی تک چلے آزاد کشمیر سے دکھی دل کے ساتھ بیریسٹر سلطان محمود نے اپنا صدر بنے کا ادا قبول کر لیا ہے پہلے وہ ریلیکٹن تھے اور وہ شیر پڑتا رہے اپنے شاہ بن عزیز کا ابوداز پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح وہ وہ وزیراعظم بننا چاہتے تھے تنویر الیاز بھی اپنے اربوں روپے کے بل پر وزیراعظم بننا چاہتے تھے انہوں نے لوگوں کو پیسہ کہا جاتا ہے مبین نظور پر کھلائے بھی بہت فلیٹ بھی دیئے افسروں کو بھی دیا ہر کہیں دیا بانٹا مگر وہ بھی رہ گئے بیرسٹر سلطان محمود لے ڈوبے سلطان محمود کو وہ لے ڈوبے لیکن یہ تو صدر بن گئے وہ سینئر منسٹر بن گئے سب کر رہے ہیں آؤ بھگاں سب مزے میں ہیں انہوں نے چونکہ اپنا تخلل سے نیازی رکھ لیا تھا عبدالکوئیوں صاحب نے لیکن ان کے جو تیور میں نے دیکھیا ان کی پہلی تقریر کے تو وہ ایک نوجوان شاعر تھا سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے تو اس نے کہا مصرہ پڑھا ینگ لڑکا تھا بالکل سینے کے داگ جل اٹھے پتہ نہیں سینے کے داگ سے کیا ہوا جل اٹھے اس نے کہا ساب زیادہ جوان ہوتے نظر نہیں آتے ہاں جی تو وہ تقریر بڑی اگریسیو انہوں نے کی ہے کہ پاکستانی فوج یہ کرے اور وہ کرے اور فلان کرے بھائی وہاں مورچے بنا رہے ہیں جنگ تو نہیں چھیڑ سکتے نا ٹھیک ہے نا یہ تو پالیسی نہیں ہے پالیسی امن قائم رہے ٹھیک ہے تو مدہ یہ جوش جذبے کا اس کے غلبے کا شکار ہو گئے تجربہ نہیں ہے وزیراعظم کے طور پر زیادہ میچورٹی کا انہیں مظاہرہ کرنے چاہیے اب ادھر افغانستان کے اوپر بڑھتے ہیں پھر حرم صاحب ڈیمٹ جو بن رہے ہیں اس سے دس سال کے اندر اندر پانی کا مسئلہ جو ہے مدتوں کے لئے آل ہو جائے گا دگنا ہو جائے گا پانی پانی کا زخیرہ بجلی جو ہے وہ کتنی پیدا ہوگی یعنی پانچ سو دس تقریبا پاندرہ سو تیس میگا وارٹ یا پاندرہ سو تیس میگا وارٹ محمد پہ محمد پہ کام ہو رہا ہے تربیلہ کی وہ اس کو پانچ سو توسری یہ ہے اس کی ہائٹ بلند کرنی ہے ایسے منگلہ کی ہائٹ بلند کی گئی اس سے پانی کا سائز بڑھ گیا مثلا یہ ایک ہزار فٹ اس کی دیوار اگر بلند مجھے نہیں پتا ایکزیکٹل کتنی ہے تو یہ ڈیم ہی بنائے گئے تھے تو ذری انقلاب آیا تھا اب یہ پانی ہوگا تو یہ جو رونا ہے یہ ختم ہو جائے گا بیسے تو پانی کے استعمال کا جو اس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا کہ پانی فباروں سے دیا جانا چاہیے فلٹ ڈرگیشن دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ڈرپ ڈرگیشن تو خیر دنیا میں بھی خال خال ہے لیکن فباروں سے پانی ہر کہیں نہیں ہے تو وہ پانی کے استعمال پانی تو کم ہے اب ساڑھے ساتھ گناہ آبادی بڑھ گئی ہے پاکستان کی ساڑھے تین کروڑ تھی اس خطے کی اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے بڑی ہمیں پلانکس کرنی پڑھ گئی ہے اس کو پانی جو ہے نا وہ فباروں سے دس فیصد رہ جاتا ہے تو in that case دو سو سال کے لیے وہ پانی کافی ہوگا اور فبارے لگانے کا عمل تیز کر دے جائے اس سے ایک اکڑ زمین ایک اکڑ نہیں رہتی ایک 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 چالیس فیصد کا اضافہ ہو جاتا ہے چالیس فیصد پیدابار بڑھ جاتا ہے چلی اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ابھی ذرا حرون صاحب افغانستان بڑا شیر کہاں گیا حرات کا جو وہ اسماعیل خان صاحب جو ہیں وہ ان سے بات ہو طالبان سے تاون کی انہوں نے اپیل کر دی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا اب میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا کوئی کہہ رہا ہے حراست میں لے لیا ہے انہیں حرون صاحب نہیں جب انہوں نے تاون کی اپیل کر دی ہے تو اس کا ملدہ انڈسٹینڈنگ ہوگی نہیں ایک اچھی پالیسی ہے بجائے اس کے مخالفین کو قتل کرنے اور مارنے کی بجائے طالبان کا رویہ وہ نہیں ہے دیکھئے اگر وہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر رہے ہوتے جیسے مغربی میڈیا میں کچھ لوگ یہ تأثور دیتے ہیں تو مہاجرت شروع ہو چکی ہوتی ہے مہاجرت ہوئی ہے تو قابل شہر کی طرف ہوئی ہے پاکستان اور اراند کی طرف تو نہیں ہوئی صحیح ٹھیک ہے اس لئے یہ صحیح نہیں ہے اچھا اب دو اور جو ہیں دوستم اور عطا محمد نور نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے حمداللہ محب نے کہا ہے کہ تجوریاں خالی کر دیں اس کے لئے دوستم کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ایک کیا نام ہے اس کو وہ بھاگ گیا ہے تاجگستان چلا گیا ہے وہ عمراللہ صالح عمراللہ صالح جو ہے وہ بھاگ گیا تاجگستان چلا گیا ہے شکست و ریخت بہت تیزی سے ہو رہی ہے غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلے لے کر یہ اس سے آگے یہ تو خیر اس سے بھی آگے چلا گیا غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلے لے کر محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمہ جیسے آسمہ ٹوٹے اقتدار کی لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ چھوڑنے نہیں چاہتے اشرف غنی صاحب اس کے باوجود اشرف غنی صاحب رہ نہیں سکتے میرا اندازہ یہ ہے کہ برف باری شروع ہونے سے پہلے وہ صفایہ کر دینا چاہتے ہیں سٹریٹیجی ان کی کامیاب رہی ہے اور امریکی پینک میں بھاگے ہیں اس لیے کہ اندازہ ہو گیا کہ ذلت امیس شکست ہوگی پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پسپائی جو ہے وہ گریس فل دکھائی دے امران خان کہتے ہیں ہارے آپ ہیں ناکام ہی آپ کی پالیشیوں کو ہوئی ہے ملبہ پاکستان پہ ملبہ ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں اور یہ بھی کہا آپ بھارت کے حلیف ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ظاہر ہے وہ ٹیلی فون نہیں کر رہے ہیں آج انہوں نے اچھا بیان دیا ہے کل کہ میں اس کے ٹیلی فون کا منتظر نہیں ہوں جس امران خان کو میں جانتا ہوں یہ ٹیلی فون وہ نہیں کر رہے اس لیے کہ دباؤ بڑھایا جائے پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کی سطح کو کم کریں جس امران خان کو میں جانتا ہوں اس پہ اس کا الٹا اثر ہوگا صحیح اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ دباؤ اس کو قبول کر رہے گا اور پاکستان اس پوزیشن میں افغانستان کے بعد جہاں تالبان آ جائیں گے پاکستان پہ انحصار بڑھے گا نو ایکزٹ فرام پاکستان پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا امریکہ ٹھیک ہے اور اس کی علامتیں دو ظاہر ہو چکی ہیں یہ تربیلہ ڈائم میں اور سو کتنے رکھے ہیں انہوں نے ایک بلین ڈالر رکھے ہیں بجٹ میں اور اگر ٹیکٹفولی پلے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایزے ہول ہم بڑے ناخشت بعض بیانات پہ کہ یہ بیانات اس طرح سے کیوں دیے جا رہے ہیں مثلاً اس پہ بڑا ردیں مل رہا میرا بھی خیال تھا کہ غلط کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت سے اگر قبضہ کیا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن پاکستان ٹھیک پلے کر رہا ایزے ہول وہ غلطیں بھی ہیں دیکھیں آپ ان سے یہ محلات میں رہنے والے ائر کنڈیشن کمروں میں بسر کرنے والے دن کی روشنی میں بھی پردے گرا کر کام کرنے والے یہ سہولت پسند تیش پسند آرام پسند لوگ بڑی گاڑیوں میں سے ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ کوئی مجاہدین کا سرویہ اختیار کریں ان میں کوئی صلاح الدین و یوبی نہیں ہے صلاح الدین و یوبی کہاں کوئی قادی آدم نہیں ہے کوئی عبدرب نشتر بھی نہیں ہے تو لیکن بہرحال ایزے ہول پالیسی ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے بنای جا رہی ہے کیا آسا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل منصوبہ دیں گے امریکی ترقی کا لیکن امریکی اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سے لا تعلق ہو جائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سلو کر دیں ذرا تعلقات کی سطح کم کر دیں چائنے کے ساتھ اور امریکی لابی بڑی مضبوط ہے ملیہ لوڈی ہیں وہ بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں نجم سیٹھی وغیرہ کا تو خیال ذکری کیا ہے اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنے آپ سے بے وفائی کریں گے سی پیک کے متبادل بھی تو منصوبہ لے کر آ رہا ہے امریکہ حرون صاحب وہ متبادل منصوبہ کیا تو گنجی نائے کی کیا تو نچوڑے کی کیا پیسے ہیں کدر اور دوسرا یہ وہ انڈیا کے تذویراتی حلیف ہے تذویراتی حلیف کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے کہ دونوں مل کے جنگ لڑیں گے کس کے خلاف چین کے خلاف تو پاکستان چین کا تذویراتی حلیف ہے دیکھ نا ہمیں تو وہ اصلہ نہیں دے رہے تھے نا ہم نے چین سے ملا نا ہم مضبوط پوزیشن میں تو چین کے ساتھ کوئی چیز جو ہمیں نہیں ملی کبھی تو وہ چین سے ہوئے الخالت ہے کہ ہم نے کس سے مل کے بنایا تیارہ کس سے مل کے بنایا جب ہم پہ دباؤ آتا ہے تو ہماری مدد تو کون آتا ہے چین کے ساتھ درست درست ٹھیک ہے نا وہ تو پاکستان کا وجود ہی ختم کرنے چاہتے ہیں دوہا مذاکرہ تھا حلیف صاحب وہاں بھی تو یہ تیع ہوا کہ کس طرح سے چلا جائے گا جرمنی نے یہ کہا ہے کہ اگر شریعت نافذ کریں گے یعنی طالبان آ جائیں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے عجیب بات ہے کسی ملک کے اندر جو قانون ہے اس کے لوگ تیع کریں گے نا چار چیزیں افغان معاشرے میں مسلمہ سمجھی جاتی تھی جب روسی چلے گئے تھی صدارتی نظام، چھوٹی فوج، شری قوانین ٹھیک ہے؟ چھوٹی کیا چیز تھی ابھی یاد آتی ہے تو یہ اسی طرف جائے گا طالبان جو باہرہ کر آگرہ آپ نے وہ تصویریں دیکھیں وہ چلا دیں تصویریں وہ جو دوست ہم کے محل میں بٹے محل ہے محل ہے واقعی محل ہے اچھا آئی ٹیل یوں کہ کابل کا کوئی محل اتنا بڑا نہیں ہے میں نے کابل کے محلات دیکھیں کابل میں جن لوگوں کی ایک صدی کے لگ بک حکومت رہی ناظر شاہ اور اس کو بٹے نصف صدی زائر شاہ کی اس پائے کے محلات نہیں ہیں جو اس نے محل بنایا جو دوست ہم کا دکھا رہا ہے اور دوست ہم دعوے تو بڑے کر رہا ہے اس لئے کہ پیسہ کافی اس کو ملا ہے آشرف گنی سے یہی ہے وہ کر رہا ہے نا کہ ملیشیز کو کھڑا گیا افغان آرمی تو ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی ہے دو آرمی چیف بدلی ہے اب تک دو آرمی چیف بدل ڈالے دیکھئے جنرل کینی انہیں سمجھاتے رہے فوج اس طرح نہیں بنتی وہ معاشرہ جو ابھی ذری دور میں داخل نہیں ہوا یہ کبائل کا ایک وفاق ہے نا انڈسٹریل دور جو تین سو دو سو تین سو سال پہلے شروع اس میں تو کیا داخل ہوتا وہ ذری دور میں داخل نہیں ہوا نہرے نہیں ہیں بہت کم نہرے ہیں میں دیکھا وہ عجیب طرح اس طرح کی نہرے نہیں ہیں بے ڈبس ہی ہیں پانی اب یہ جو ڈیم بنایا تھا انڈیانز نے وہ اس کا پانی رائے جاتا تھا اور ایک ڈیم انہوں نے بنایا تھا پہلے اس میں درائے کابل پر ایک انڈیانز اور بنانا چاہتے تھا کہ پاکستان کا پانی روکا جائے جا سکے ابھی طالبان نے ایک ڈیم پہ کبزہ بھی کیا آپ دکھی ہیں وہ کبزہ تو بس ساری حجیب کا کبزہ ہو گئے ان کا ڈیم پہ کبزہ کیا وہاں تو چند آدمی تھا کبزہ کر لیا اور وہ تو ایسٹس ہیں تین بلین ڈالر انہوں نے خرچ کیے اور اب مطلب یہ ہے کہ بس جاتا ہے تو جائے اشرف غنی کا احدہ نہ جائے نہیں اشرف غنی دیکھئے یہ تو عوامل فیصلہ کرتے ہیں نا معاشی سماجی تاریخی عوامل جو ہیں اگر افغان عوام انہیں قبول کرتے ہیں یہ بات کی بات ہے کہ وہ کتنے کامیاب ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اگر ملک چلانا ہے تو بجٹ کے لئے انہیں دنیا کی ضرورت ہوگی وہ اپنے تیس پیسے سے زیادہ وسائل پورے نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے جو پیسہ حکومتوں کو ملا بیچ سال میں وہ تو کھا لیا گیا وہ زخا خیل کیا نام ہے ان کا یہ ایک جو سابق سفیر ہیں وزیرا فضان عمر زخا خیل جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا عمر زخا خیل نے ایک آرٹیکل لکھا ٹویٹس ہیں لیکن اصل میں آرٹیکل ہی ہے دس بارہ پیارہ گراف کا ایک آرٹیکل ہے ٹویٹس کی شکل میں کہ اس شخص نے اپنا امیج بنانے کے لئے میڈیا پہ کروڑوں افغانی خرچ کی ہے ٹھیک ٹھیک اس نے اکربار پر پروری کی اس نے اپنے لوگوں کو نوا دا یہ اپنے آپ کو دنیا کا ذہین ترین آدمی سمجھتا ہے سکرات سمجھتا ہے تو افغان فوجی کیا پاگل ہیں کہ اس کے لئے جان دیں اس کا تو کوئی قاضی نہیں ہے ذاتی اقتدار کے علاوہ اور اکثر لوگ یہ ہوتا ہے ہاں وہ جب میں چار شیٹ پڑھ رہا تھا یہاں لگتا تھا کہ جہاں سے پی ٹی اے والے میں نواز شریف کو چار شیٹ کریں گے چلی آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا بریک سے واپس آکے میں بات کر لے تو ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے سیاست کے اوپر تو ہم بات کریں گے مگر تربلہ ڈائب کے توسیم ان صوبے کے حوالے سے کچھ اور بی ڈی جیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی سیاست میں نواشری صاحب اور ان کے اہلے خانہ کی ہم بات تو ضرور کریں گے مگر کچھ سوال ابھی باقی ہیں افغانستان سے متعلق پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ بمباری کر رہا تھا ابھی مکمل خاموشی ہے اس لیے بمباری اب امریکہ نہیں کر رہا انہوں نے یہ ریالائز کر لیا ہے کہ تالبان آ رہے ہیں بنے تو مخلوق حکومتی بھئی مسئلہ کا حل ہے کہ دوسریوں کو بھی اکامونڈیٹ کیا جائے ایران سے بات چیت ان کی ہوئی ہے چین سے ہوئی ہے کہ مداخلت دیوں کی روس سے بات چیت ہوئی ہے اوزبوکستان اور تاجکستان ان سے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں یہ بھی ایک خبر جو لوگ سردوں پہ ہیں ان کے لیے سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ یہی چاہیں گے روس بھی یہی چاہے گا سنٹرل ایسے کی ریاستے بھی چاہیں گے ایران بھی چاہے گا چین بھی چاہے گا پاکستان کیا چاہے گا سیٹل ہو امریکہ چاہے نہ چاہے انڈیا چاہے گڑ بڑ ہوتی رہے خانہ جنگی ہو مستع کم نہ ہونے پائے شاید اس میں انہیں موقع مل جائے اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کا انڈیا کی مرضی کے لوگ نہیں آ سکتے افغانستان کے سب سے بڑے پہاڑی زلسلے کا نام کوہ ہندو کش ہے جس کی تاریخ آپ نے بتائی ایک ہزار سال کی دشمنی ہے ہم سے ان کی ناراضگی ہے غلط فہمیہ ہیں وقت گزرن کے ساتھ دور ہو جائیں گی ہماری ایک ہزار سالہ مشتر کا تاریخ ہے ہمارے ان کے ہیرو ایک ہیں ان کے ہیرو ہے محمود غزنوی ہمارا بھی ہیرو ہے احمد شاہ ابدالی ان کا ہیرو ہے شاہ بدین غوری ان کا ہیرو ہے شیر شہ سوری ان کا ہیرو ہے ٹھیک ہے امریکہ کے جانے کے بعد سے صورتحال خراب ہوئی اور پاکستانی حکومت کو تو یہ اطلاعات کی جو بزارتیں ہیں یہ اس کو کوئی سمجھتی نہیں ہے ترجی نہیں ہے اگر انڈیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بیٹ رہی ہے اس کی فلمیں وہ غانستان میں دکھائی جاتی ہیں تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی ہے مختلف ہوتی امریکہ اتنی جلدی میں کیوں گیا ہے امریکہ اس لیے جلدی میں گیا کہ وہ نفسیاتی طور پر تھک گیا مالی طور پر اگزاسٹ ہو گیا دو ٹریلین ڈالر ایک معمولی رقم نہیں ہے امریکہ میں آرشہ بھی اس کا دس بھی ساتھ خرچ کر کے وہ طالبان کے ساتھ معاملات کر سکتے تھے دو بلین ڈالر اگر وہ طالبان کو دیتے ہیں کہ وہ ملکی قومی ترقی پر خرچ کریں اور ان کے ساتھ مذاقرات کرتے ہیں اور ہاں قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے افغانوں کے ساتھ گیب اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے جی تو بیسے اس دفعے آپ نے سٹریٹیجی دیکھی کہ انہوں نے غیر پشتون علاقوں پر پہلے قبضہ مستاقم کیا ہے قبضہ کیا ہے اور اسے مستاقم کرنے کوشت کر رہے ہیں ہرات میں طالبان نے جمعہ کے نماز پڑھائی ہے ٹیک ہے اور وہاں پہ کونسی کمینٹی بستیار ہوں سے ازبق اور تاجک ارات بھی اور ادھر بھی مدار شریف وغیرہ میں بھی یہ دیکھیں نا ادھر بارڈر پہ جو جو ازبقستان اور تاجکستان کے تاجک ازبق ادھر بھی پرشنس پر بامیان جو مرکزی وستی افغانستان ہے اس میں تاتاریوں نسل ہزارہ جات جنہیں ہم کہتے ہیں چھیک چھیک آپ افغانستان پہ جب ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے آپ نے دشتے لیلا کا ذکر کیا تھا میں نے اس نے کہا اس نے دوستم نے کہا فاطرالعقل نے جس کے محل میں بیٹھے وہ بسکوٹ کھا رہے ہیں اور مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی میرے میرے تاثر یہ نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کھانوں میں جس طرح لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تک وہ کلا کے فنکشنوں میں ایسا نہیں نظر آیا کچھا اس کا بالکل نہیں وہ بالکل سکون بیٹھے اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی اپنا شام کو کوئی دوستے کٹھے ہوئے تعداد بہت بڑی ہے اور محل بہت بڑا ہے کوئی چھچہرہ پر اس میں نظر نہیں آ رہا اس نے یہ کہا تھا کہ دیسے دشتہ لیلہ میں میں نے سلوک کیا تھا تالبان کے ساتھ وہ کروں گا دشتہ لیلہ میں کیا کیا تھا بربریت اور ہیوانیت اور صفاقیت کی کوئی مثال ایسی کم ہو کے دنیا میں چنگیز خان بھی یہ نہیں کرتا تھا ہن بھی یہ نہیں کرتا تھے کہ یہ تین ہزار آدمیوں کو ٹینکروں میں بند کیا اور دوب میں رکھ دیا اور بھوک اور پیسہ مار ڈالا تو وہ کریں گے تو تم کیسے کرو گے اتنا بڑا بول بولنے والے کا انجام بہت برا ہوتا صاحب چلیے بول سے بھی کچھ اور باتیں یاد آگئے ہیں پی ڈی ایم نے بھی بہت بڑے بڑے بول بولے تھے کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم تو وہ کہہ رہے تھے نا بات جا چکے تعلق قادری صاحب یہ کہتے تھے وزیراعظم نہیں سابق وزیراعظم صدر نہیں سابق صدر ابھی پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم اس وقت کچھ نہیں کر سکی جب کوئی معاشی طور پر حالت بہت خراب تھی کرونا تھا شدید کرونا تھا اور ایک ہنگامی صورتحال تھی اور افسر شاہی پر ذرا سی بھی گرفت نہیں تھی اور کوئی ڈیریکشن متین نہیں ہو رہی تھی اور میڈیا جو ہے وہ سر پر چڑھا ہوا تھا کہ آپ نے تو پچاس لاکھ ملازمتوں کے بکانوں پر ایک کروڑ نوکرین کے وعدے کیتا اور یہ کیا تھا اب تو کچھ کام ہو رہا ہے نا پھر یہ ہے کہ متحد تھے این بھی ان کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی ان کے دو ملکی بڑی تین بڑی پارٹیوں میں سے دو بڑی پارٹییں اکٹھی تھی اب انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں خاطر پر پیپلز پارٹی کا رویہ بہت جا رہا ہے پیپلز پارٹی مستقل طور پر انہیں چھوڑ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی انڈسٹینڈنگ ہے کسی نہ کسی درجہ میں اور وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ جو تھیوری ہے یہ محض ایک تھیوری ہے یہ بے منی الفاظ ہیں کہ پنجاب میں وہ کٹھے ہو جائیں اور ادم اعتماد ہو جائیں یہ کیرم بورٹ کا کھیل ہو رہا ہے یہ نشانہ لگائیں اور وہ اپنا گوٹ چلی جائے گی کمال ہے کبھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کتنی دفعہ اعتماد ہو ہے پاکستان میں کوئی بتایا تو نون لیگ کا پھر اگلے الیکشنز میں کیا مستقبل ہے پنجاب کے اندرہ روشتہ نون لیگ کا مستقبل اس کی اس پر سٹیٹیجی پر منصر ہے وحدت فکر کے بغیر نہیں ہو سکتا ان کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں بار بار اس کو ٹی وی پہ بہت بیعت ہو چکی ہے کہ وہتے تھے فکر کیا ایک شہباز شریف صاحب کا موقف ہے ایک نماز شریف صاحب کا ان کی صاحبزادی کا موقف ہے ہاں تو شہباز شریف صاحب یہ بھی تو دیکھنا چھوڑ سکتے ہیں اپنے بھائی جان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں امام ہے ان کی خال چیتے کی ہے چیتے نہیں ہیں بکرہ ہے خال چیتے کی ہے دیکھئے وہ بھائی وزیراعظم ہو حالات سازگار ہو دو تہائی مجاریٹی ہو روپیہ ان کے ڈسپوزل پہ ہو تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ بھی یہ سنٹرلائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ہوگا ویسے تو انہوں نے اس سے سنٹرلائز کر دیا ہے رضاں کیسے بات ہے اسبان بزدار صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی کلرک بھی تیعنات نہیں ہو سکتا ایک پٹواری بھی نہیں لگ سکتا ایک اسیسٹنٹ کمیشنر ویسے تو ٹیکے صاحب کر رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے ٹیکے شہباز شریف صاحب بغاوت نہیں کر جائیں گے حالاتو ایسی رہا شہباز شریف اور بغاوت بھائی سے نہیں کر سکتے بغاوت کیا ہے کیا ہے میں سوال کا کیا جواب دوں بھائی جان ان کے کونسا یہاں وہ چھوڑ شڑ کے چلے گئے حاروز صاحب یہ وہ معاشرہ ہے دیو دا ابھی آپ دیکھئے چین ہمارا تذویراتی حلیف ہے اور کتنے لوگ ہیں جو امریکہ کی گود میں گھزن کی کوشش کر رہے ہیں بڑے بڑے دانشوہر مغرب کی طرف دیکھتے ہیں یہ غلامی جو ہوتی ہے مروبیت ہڈیوں میں آخر تک رج جاتی ہے وائی قائدی آدم was different وائی ابراہام لنکن was different وائی صلاح الدین was different یہ وہ لوگ رکن الدین بیبری جنہوں نے تاریخ بدل ڈالی یہ متوقع لوگ تھے اسے کہا رکن الدین بیبریس نے امام ابن تیمیہ سے کہا کہ وہ بہت وجیح و شکیل بہت فسیل بہت پپولہ راجمی تھے بہت جرت مند تھے جہاد میں پریکٹیکلی بیسہ لیا اختلاف بھی ہے ان سے لوگوں کو انہوں نے کہا حجوم رہتا تھا لوگوں کو ان کے پاس انہوں نے کہا آپ سلطنت چاہتے ہیں انہوں نے ایک تنکہ اٹھایا پھر اسے دہرہ کیا کہا تمہاری اور تاتاریوں کی دونوں کی سلطنت اس تنکے سے بھی زیادہ کی رہا ہے یہ بھوکے ہیں بھوکے کل میکدے میں ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیاء تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے کس کی اوریانی نے وخشی ہے اسے ذروی قبع اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا اس کے آبے لالا گون کی خون دہکاں سے کشید تیرے میرے کھید کی مٹی ہے اس کی کیمیا کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا یہ گداگر ہیں یہ بھوکے ہیں کیسے شہب آس شریف چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے دیلے کے رشوت تو نہیں لی جو اربربے بلائے ہیں وہ کھاں سے بنائے ہیں چھیک ہے چلیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی والے فرشتے ہیں تو ایسے ہی وہ ہیں ایسے وہ ہیں نمک کی کان میں وہ بھی نمک ہے نمک ہو گئے ہیں وہ پھر دوست آشک آبان پہ کیا بیٹ رہی ہے اور فیاض اللہ صلی اللہ جو بہت خوش شروع ہیں کچھ عرسے کے بعد آپ پہ ان کا انجام دیکھ لی جگا اور وہ کیا ہے شہزاد اکبر کا بھی دیکھ لی جگا حرون صاحب اور ٹی کے کا بھی دیکھ لی جئے تاہر خوشید کا بھی انجام دیکھ لی جئے گا کوئی قائد آدم کے بات گیا باوقات طریقے سے رخصت ہوا ہے ابتدار سے کوئی گیا چلیے حرون صاحب جلسے بھی ہونے جا رہے ہیں کرونا کے کیا حالات ہوں گے عوام کا کیا بنے گا دیکھیں یہ کرونا بڑا ہے عید الزا کے خریداری سے بکرہ منڈیوں سے عید کے اجتماد سے جو عید کے اجتماد تو ہونے چاہیے ڈسٹنس رکھ کے بھی تو کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے دفتر میں چلے جائیں رپورٹنگ روم میں میں نے کہا ایک آدمی جو ہے اس کو وہ اپرنٹرشپ کرنی ہے اس کی انہوں نے کہا فاصلہ آدمی نہیں رکھ سکتا ہے ساتھ بھٹ کا فاصلہ رکھنا پڑتا ہے بندوست کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی کام ہو رہا ہے نا شروع میں کچھ واقعات ہوئے تھے دفتر میں اس کا وقت نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد پروپر ٹھیک ہے بندوست آپ نے کر لیا چیزوں کا احتمام کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کیا خاک چلے گی لاہور کا جلسہ بی بی سی نے بڑی کوشش کی اس کو کامیاب ثابت کر دی بہت بی بی سی کہنے سے در نہیں ہو سکتا نا لاہور شہر میں اگر وہ جلسہ نہیں کر سکتے کراچی میں مدارس کے لڑکے وہ لے آئیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے جماعہ سلامی کے لوگ نہیں جائیں گے مصطفیٰ کمال کے پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے ایم کی ایم کے لوگ نہیں جائیں گے بینڈٹ تو وہاں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے کہ ان کو خود کو کافی نہیں لگ رہا دیکھنے کے لیے یوں لگے گا آپ کو ایک بڑا جلسہ اور کہیں گے کہ بہرہ عرب سے لے کے تو دریائے سندھک لوگ پھیلے ہوئے ہیں چیخ و پکار جاری رہے گی اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک چلے یہ دے نو کہ وہ تحریک نہیں چلا سکتا مگر کیا کریں بیکار مباش کچھ کیا کر پاجامہ ادھےڑ کر سیاکار میں بریک لے لیتی ہوں ایک بریک لے جب بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا بڑھنے کا خطہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم جلسے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے مگر لندن کے اندر بھی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونے والی ہے کتنا خرچ آئے گا وہ گیدرنگ کیوں ہونے والی ہے اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ کسا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے مگر اس کا خرچہ اٹھائے گا کون اللہ جانے کون اٹھائے گا کوئی اندازہ ہے پچیس تیس کروڑ پر خرچوں کے پانچ سو میمان ہوں گے ان کے لیے کمرے بک کیے جائیں گے کمروں کے لیے اخبار نمیسوں کا اندازہ یہ ہے لندن کے اخبار دس کروڑ روپے کمروں کے ادا کیے جائیں گے پھر وہ تین دن ٹہریں گے ان کا کانہ ہوگا ظاہر ہے لندن مہنگا ہے سبتر صاحب تو نہیں اتنا اٹھا آسکتے ہیں مریم صاحبہ کیسے اٹھائیں گے تنا خرچاروں صاحب ان کے پاس پندرہ سو ریال ہے اس کے جو اہنا وظیفہ اسے ملتا ہے اگر وہ بیس سال سے جمع کر رہا ہو تو وہ اس کا حساب لگا لیں ممکنہ کچھ اس سے ہو جائے تو کچھ کرز لے لیں گی بھائیوں سے کچھ اور کسی طرح ادا ہو جائے گا بہارہ اس سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیا کہہ رہی تھی وہ میری کوئی اجائداد نہیں ہے وہ کہہ رہے ہوتا سنا دیں بھائی صاحبہ سنا دیں دوبارہ حافظہ تھوڑا لوگوں کا درست ہو جائے وہ تو والد صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو زندہ سلامت رکھے اور خوشحال رکھے ورنہ بری امام کے مزار سے کھانا کھانا پڑتا تو بات یہ ہے کہ پیسے جائے دا جائے دا جائے وہ اس کی بینیفیشری اونر ہیں یہ بینیفیشری اونر کیا ہوتا ہے مالک ان کمپنیوں کی وہ مالک ہیں باقی جھوٹ بولنا تو کوئی عیب ان میں نہیں سمجھا جاتا ان میں کیا زرداری صاحب سچ بولتے ہیں پی ٹی ای والے سچ بولتے ہیں کدھر ہیں وہ پچاس لاکھ نوکریہ پچاس لاکھ گھر ایک رون نوکریہ ہوا میں ہوں گی کہیں ہارون صاحب سب کچھ ہوا میں ہوتا ہے یہ بھئی ہے مگر ہارون صاحب ایک بات بڑی مزقہ خیز کہیں حیرت انگیز کہیں دلشسب کہیں ڈار صاحب نے شریف فیملی کی اگینسٹ اپنا حلفیہ بیان دیا رشتہ ان سے بھی جوڑا یہ وعدہ مام گواہ بن گئے اور جو سیف الرحمان جو ہے وہ زنداری صاحب کے سامنے روئے آنسوں کے ساتھ معافی مانگی مگر یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیوں کیوں نہیں چھوڑ یہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں قطر میں جو صفیر ہوتا تھا وہ صفیر نہیں ہوتا تھا صفیر سیف الرحمان ہی ہوتا تھا ڈیل انہوں نے کی گیا اس کی اگر کوئی پیسے بنائے گئے ہیں جس کا امکان ہے کہ بنائے گئے ہیں تو وہ ان کے ذریعے ساری بات ہوئی یہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور موسٹلی پولیٹیکل پارٹی ہیں مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں ایک آدمی ہے اس کے گرد ایک کمبو ہے یہ تو ہمارے لوگ تو اگر یہ ہوش مند لوگ ہوں تو الیکشن میں لیتے ہیں نیک دفعہ یہ کریں گے ہم ان میں اس میں سے کسی کو بھی بوٹ نہیں دیتے یہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اس خلا میں ضرور بہتر سے ایسی قیادت اوبھر آئے گی ایک آخری سوال اس ٹاپک سے متعلق لندن کا انتخاب کیوں لاہور کا کیوں نہیں مریم صاحبہ یہاں لندن ان کا بھر ہے والد یہاں پہ والدہ یہاں پہ جیسے کبھی جاتی عمرہ میں ان کا ایک گھر تھا پھر لاہور میں ان کا گھر تھا دنیا کے تمام نجائد روپے کمانے والے کھرپتیوں اور حکمرانوں کے گھر لندن ہے جیسے کبھی سویٹسر لینڈ تھا اب دنیا بھر کا ناجائج سرمایہ لندن پہنچتا ہے اور وہاں ملازمتیں پیدا کرتا ہے اور برطانی حکومت اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے وہ برطانی وزیراعظم نے شکریہ ادا کیا تنواز شریف کا کہ آپ نے یہاں انیمسٹومنٹ کی چلیے چھیک ہے اسی لیے لندن کا انتخاب انہوں نے وہ راگہ ایجنٹ تھا کراچی والا اس کو پناہ دی تھی تو نواز شریف کو پناہ نہیں دے گئے یہ کیسے پچھلے دنوں کائٹ فلائنگ ہو رہی تھی نکال دے گا نواز شریف نواز شریف کو کیسے نکالے گئے ایسے تو ہزاروں آدمی ہیں وہاں پہ کائٹ فلائنگ اسٹرن یورپ سے روس سے یہ جو کیا سا رہی ہے کائٹ فلائنگ کہتے ہیں کیا سا رہی ہے میں کسی اور طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی آپ نے کائٹ فلائنگ کی بات کی یہ لاہور فلائنگ کلپ کے کیا اپڈیٹ سے آنوسا وہ نہیں کافر سا لاہور فلائنگ کلپ پہ جسٹس باکر نجفین ٹری آرڈر دیا ہے وہ جو کوئی زمین ہے نا جو نرسریوں کی ہے جی فالکن کامپلکس کے ایک تو وہاں کالو نے بنا دی فضائیہ نے یہ انیس سو تیس میں انگریزوں نے لیا تھا دس بیس روپے کنال کا حساب سے اچھا اب یہ فلائنگ کلپ ہے یہ واحد فلائنگ کلپ انیس سو تیس میں لی تھی یہ پھر یہاں ہواہی ڈا بنایا گا دوسری عالم کی جنگ کے لیے جب وہ حالات ایسے جنگ کے حالات پیدا ہونے شروع تھا تیزی کے ساتھ یہاں ایک ہواہی ڈا بنایا گا فوج کے لیے مسافروں کے لیے نہیں تو وہ پھر دوسرا جنرسریوں نے اس پہ بھی لاہور آئی کوڈنسٹری آرڈر دے دیا ہے پائلٹ پیدا ہی لاہور فلائنگ کلپ سے ہوتے تھے جو ملک میں جتنے پائلٹ پیدا ہوتے تھے جو باہر بھی جا کے جاب کرتے تھے تین سو میں سے دو سو سکسٹی سکس پرسنٹ یہاں پیدا ہوتے تھے چیک ہے چیک اب وہ تین مہینے سے بند ہے اور لوگ کو ترخہیں نہیں ملی پانچ سو آدمی ہیں پائلٹ زیر تربیت فلائنگ اسٹرکچر ٹیکنیشنز انجینئرز پورا عملہ اچھا انہوں نے کہا یہ کاموں کے میں چھے سو اکڑ جگہ دیں گے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے میں جگہ دیں گے وہاں بنایں گے پھر ایک دن اچانک کہا یہاں وہ بزنس ڈسٹرک بنانا چاہتے ہیں نا جی مجھے منسوبہ بنا لیتے ہیں وہ سکھوں نے ایک بنایا تھا منسوبہ کہ کالج بنائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امرت سر میں بنائیں کچھ کہتے ہیں لاہور میں بنائیں تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہوسٹل امرت سر میں بنا لے گئے کالج جو لاہور میں بنائیں منسوبہ بنا لیتے ہیں وہ نہیں سوچتے چھے سو اکڑ پہ ایک رنوے تعمیر کرنا ایسا کام نہیں ہے جو شروع کر دیا ہوتا تو اب تک آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے ان کو بڑا رنوے نہیں چاہیے یہ کوئی بڑے یہاں جٹ تیارے نہیں اترنے یہ ایک تربیتی پروازے ہیں چاند کمرے سادہ سے بارکیں جیسے فوج کی ہوتی ہیں دیکھئے پل ٹوٹ جاتا ہے دریا پہ نالے پہ پنڈی کا پل میں ایک صبح میں سو کے اٹھا میں اپنے دفتر جا رہا تھا دکھا کے پل ہی نہیں ہے وہ کھدائی کی برسات میں جب کھدائی کی تو مٹی بہ گئی تو پل گر پڑا تو فوجیوں نے کتنی دیر میں پل بنا دیا انہیں فیو آرز اور کتنی دیر میں متبادل سڑک بنا دی تین دن میں دیکھیں یہ اس متبادل منظومہ نے عمران خان صاحب کو یہ فہم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے پجاب میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں بھائی ایک فلائنگ کلاب ہے جانسے آپ تو خیر وہ آپ کو پتا ہے پائلٹ کا تو دے دیا برطانوی ادارے کو دے دیا جیسے اے اور اور لیول کے امتحانات برطانیہ میں ہوتے ہیں ہوتے تو یہ ہی ہیں برطانوی ادارہ لیتا ہے تاکہ وہ غلام سرور خان صاحب نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا تھا اور پورا دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی تھی بجائے خاموشی سے خاروائی تو کرنی شہیئے تھے خاموشی سے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے ان کو جگہ دیں ان کو یہ دیں فیصلہ بات چلے جائیں فیصلہ بات جائیں تو فیصلیٹیز ہی نہیں ہیں لوگ لاہور کے ہیں زیر تربیت لوگ زیادہ تر لاہور کے ہیں فلائنگ اسٹرکٹر لاہور کے ہیں انجینئر لاہور کے ہیں آپ ضرور بزنس ڈسٹرکٹ بنائیں وہ ایک اچھا ذریعہ ہے اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو برباد تو نہ کرنا اور یہ مرین کے میں چھے سو اکڑ جگہ کا بند بس کرنا کیا مشکل ہے ایک نوٹیفکیشن اور کام شروع ہو جائے یہ اپنا جو وہ گردوارہ ہے جو گرو نانک کا کتنے دل لگے تھے اس کو بنانے میں کتنے دل بنانے تھے اس سے کم وقت چاہیے اس کو بنانے کے چلی ٹھیک ہے اس کے اپ ڈیٹ پھر بھی لیتے رہیں گے چار منٹ ہے آخری دو اہم معاملات ہیں تربیلہ کے اوپر ابھی کچھ بات ابھی مجھے کرنا باقی ہے تربیلہ میں پانچ شرنگ ہے نا پانچ شرنگ ہے نا چار شرنگوں سے جو پانی چھوڑے جاتا اسے بجلی پیدا ہوتی ہے اب ٹیکنیکس میں اتر ہوگی سو ڈیٹ سو میگوارٹ پیدا ہوتی تھی ایک ٹربائن سے اب یہاں تین ٹربائن بنائی جائیں گی آپ کو پتہ نا ڈیم جب بنتا ہے تو پیچھے سے مٹی آتی ہے نا اس کی استعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے کوئی دو سو فٹ اونچا مٹی کا چار میل کا فاصلہ پر وہ پہاڑ سا بنا ہوا ہے اور وہ مٹی سڑکتی ہوئی شرنگ تک آ جائے گی تو اب اس کا حل یہ نہیں ہوتا آپ اس میں اتر کر ڈیم میں سے مٹی نہیں نکالتے ہیں اس کو اونچا کرتے ہیں اس کی صدا بلند کرتے ہیں چینی کمپنی کو ٹھیکا مل گیا ہے تیس کروڑ روپے دے گی چینی بینک دے گا چیلیس کروڑ ورلڈ بینک دے گا چینی کمپنی کو ٹھیکا ملا ہے تین روپے فی یونٹ اس بجلی کی لاغت آئے گی اس کا مطلب پھر بجلی سستی ملے گی ہاروز صاحب لوگوں پر نہیں مہنگی تو نہیں ہوگی جب آپ پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہوں گے تو وہ ڈیزل سے یا فرنسائل سے کے مقابلے میں بہت کم قیمت اس کی ہوتی ہے اور وہ تو زیادہ جگر آپ ڈیم بنا لیں جیسے دس ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کو بجلی کی قیمت جو ہے آدھی سے بھی کم ہو جائے ٹھیک ہے اور یہی ہے ایکانومی کیا ہے ایکانومی ہے انڈسٹری اور انڈسٹری کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے وہ کیا ہے انرجی صحیح ٹھیک ہے تو آپ بجلی اگر پانی سے پیدا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو سلیکے سے استعمال کریں اور اپنا پانی سلیکے سے استعمال کریں فصلوں میں اور سائنس اور تعلیم پر توجہ دیں پھر دور آتا ہوں ہزار میں دفعہ پھر دور آتا ہوں پولیس اور ادلیا اور ٹیکس کلیکٹرز بہتر ہوں یہی نسخہ ہے ترقی کا یہ کوئی پیچیدہ کو کالا علم نہیں ہے یہ ٹھیک ہے آخری ایک منٹ ہے ایرون صاحب پنجاب کے نئے نساب پہ بھی مجھے بات کرنی تھی کہ وہ نافذ کر دیا کتنا یہ تجربہ کامیاب رہے گا پنجاب کا جو نساب ہے اس میں ایک فیصلہ تو ایکسیلنٹ فیصلہ ہے اس میں چودری پرویزلہی کا بڑا کردار ہے ناظرہ قرآن مجید پانچ بین تک اور اس کے بعد ترجمہ قرآن کیونکہ قرآن کا متفقہ ترجمہ وفاق المدارس نے پاس کیا ہے اور قرآن ہی وہ چیز ہے جو اس مغربی تہذیب کی جلغار کو روک سکتی ہے جس کے آپ کو پتہ خفیہ کلب بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں جس کا لوگوں نے نام بھی نہیں سنا جس میں ایسے سی واہیات حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں ہیں یہ اس کا ممبر تھا جس نے یہ قتل جہا ہے یہ ابھی زاہر جعفر زاہر جعفر اس کا ممبر تھا ٹھیک ہے یہ کلب بنے ہوئے ہیں انہیں سٹانک کلب کہا جاتا ہے شیطانی کلب عمرہ اس میں بنے ہوئے ہیں اس کی حرون صاحب کل تفصیل بہت اہم ہے کل انشاءاللہ شیئر کریں گے یہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہے قرآن مجید ناظرہ پڑھانا ناظرہ تو بچے ویسے اکثر پڑھتے تھے لیکن ترجمہ پڑھانا پھر اس کے بعد دسویں تک یہ ایک عظیم تاریخی فیصلہ ہے یہ اس سے جفصیات ہی پوری بدل جائے گی لیکن اس کی تفصیل پر کل بات کروں گا انشاءاللہ تکیو سومہ چارونسا میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ مجھے اجازی چیئے اپنا بہت سا خیالک ہے خدا حافظ